لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شیخ عظمت سعید کی عدالت میں سپنا کی بہن اور درخواست گزار ہنا خان نے اپنے وکیل کی وساطت سے موقف اختیار کیا کہ اس کی بہن اداکارہ زیبہ عرف سپنا کی شادی دوست محمد خوصہ سے ہوئی جس سے ان کی ایک بیٹی بھی ہے درخواست گزار کے مطابق دوست محمد خوصہ نے سپنا اور اس کی بیٹی کو حب سے بیجا میں رکھا ہوا ہے عدالت سے استعداء ہے کہ سپنا اور اس کی بیٹی کو بازیاب کرایا جائے دوسری جانب پنجاب حکومت کے وکیل شجاعت علی خان اور دوست محمد خوصہ کے وکیل زبیر گل نے موقف اختیار کیا کہ دوست محمد خوصہ نے دو ہزار دس میں سپنا سے شادی کی دی اور اگست دو ہزار گیارہ میں اس کو طلاق دے دی جبکہ بیٹی ان کے پاس ہے عدالت نے کیس کی سماعت 28 نومبر تک ملتوی کرتے ہوئے وکلا کو بحث کے لیے طلب کر لیا ہے درخواست گزار ہنہ خان نے سیٹی فورٹی ٹو کو بتایا کہ ان کی بہن سپنا اور دوست محمد خوصہ کے درمیان 22 جون کو گھرلو تنازات پر جھگڑا ہوا تھا جس کے بعد سے سپنا تاحل لا پتا ہے کہا کہ دوست محمد خوصہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 19 جون کو سپنا کو طلاق دے دی تھی تو وہ 22 جون کو سپنا کو کس حق کے تحت ملاقات کے بہانے اپنے ساتھ لے کر گئے تھے دوست محمد خوصہ کی سالی کا کہنا تھا کہ دوست محمد خوصہ کے اپنے بیانات میں تضاد یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ اس سارے معاملے میں کچھ چھپا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میڈیا پر یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ دوست محمد خوصہ سے یہ پوچھیں کہ وہ 22 جون کو ان کی بہن کو ملاقات کے بہانے کہاں لے کر گئے تھے جی میری بہن زیبہ جو ہیں وہ 22 جون سے لا پتا ہے جہاں سے وہ لا پتا ہے وہ ہم نے سارے ثبوت دے دیئے بقاعدہ ہمارے پاس جو جو ثبوت ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ 22 جون سے ہماری بہن لا پتا ہے تو وہ ہم نے سارا میڈیو کو بھی دے دیا ہے عدالت میں بھی ہم نے دے دیا اس کے اب آوجود اس نے کہا ہے کہ 19 جون کو میں نے اس کو طلاق دے دیا اگر 19 جون کو اس نے طلاق دے دیا تو بائی جون کو یہ میری بہن کو کہاں لے کر گیا ہے یہ لے کر گیا ہے ڈیرہ غازی خان جہاں پر پہلے یہاں پر جیو آر میں یہ لے کر گیا ہے دعوت پر لے کے گئے وہاں پر ہماری میٹ اس کے ساتھ موجود تھی جو اس کی بیٹی ماگل کو اپنے پاس رکھتی تھی رات کے تین بجے ہماری میٹ ہمارے گھر آئی بیل بجاتی روتی ہی ہم نے کہا کیا ہوا باجی کہیں اس نے کہا کہ صاحب نے یعنی کہ دوست محمد کوسہ نے اس کو بہت زیادہ مارا ہے اس کے تین دوست اس کے ساتھ موجود تھے اور مارتے ہوئے اس کو گاڑی میں بٹھایا اور فائرنگ کی آواز بھی پھر مجھے سنائی دی جب اس کے ڈریور نے مجھے گاڑی میں بٹھایا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ڈیرہ غازی خان لے کے جا رہے ہیں اس کے بعد ہماری بہن کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہونا ہمیں پتے کہ ہماری بہن کا ہے ہنہ خان نے کہا کہ اگر ان کی بہن انہیں جلد نہ ملی تو وہ قانونی کاروائی مزید آگے بڑھائیں گے کیمرامین زاہد ملی کے ساتھ آسیم بٹ سیٹی فورٹی ٹو